دوستو آج ہم ساموندرک ساسپر کے انصار سرر کے بہت سارے انگوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں دو دانتوں کے بیچ گیپ ہوتا ہے اس کا بھاگ کیسا ہوتا ہے پیر کے بڑے انگلی والے لوگ کیسے ہوتے ہیں ایسے رہس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے تو ویڈیو پر بنے رہنا دوستو ساموندرک ساسپر کے انصار جن بیکٹیوں کے دائیں آنکھ پھرکتی ہے تو اسے سبھ مانا جاتا ہے لیکن محلاؤں کے لیے اور سبھ مانا جاتا ہے محلاؤں کے لیے بائیں آگ پھرکنا سبھ مانا جاتا ہے جس طرح ہمارے ہاتھ کے ریکھاؤں کو دیکھ کر بھبس بتائی جاتی ہے اسی طرح ہمارے دانتوں کو بھی دیکھ کر بھبس بتائی جا سکتی ہے کہا جاتا ہے اگر کسی پروش کے دانتوں کے بیچ گیپ ہوتا ہے تو ایسے پروش اچھی مان سکتا کا ہوتا ہے ان پڑوسوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے ایسے پڑوس دوسروں کے بارے میں بہت اچھا سوچتا ہے سامندرک ساستر کے انسار اگر آپ کے دائیں گال پر تیل ہے تو اسے سب مانا جاتا ہے اس گال پر تیل ہونا پریم اور رومانس کو درساتا ہے جن لوگوں کے بائیں گال پر تیل ہونا جیون میں دکھ کا سنکیت دیتا ہے کہتے ہیں جن لوگوں کے دائیں آنکھ کے اوپر تیل ہوتا ہے اسے لائف پارٹنر سے بہت پیار ملتا ہے اگر تیل بائیں آنکھ کے اوپر ہے تو بات بات پر تھوڑا جھگڑا ہو جاتا ہے سامندرک ساستر کے انسار اگر ہتیلی پر تیل ہے تو اسے سب مانا جاتا ہے اگر کسی بیکتی کے دائیں ہاتھ کے ہتیلی پر تیل ہے تو اسے لائف پارٹنر وفادار ملتا ہے اور بہت پیار بھی ایسے لوگوں کو جیبن میں بہت دھنکی پرابتی ہوتی ہے ایسے لوگ تھوڑی سی محنت میں ہی جلد ہی امیر بن جاتے ہیں اگر بائیں ہاتھ کے ہتیلی پر تیل ہے تو اسے اپنی جیبن میں تھوڑا پریسانی جھیلینی پر سکتی ہے سامندرک ساستر کے انسار اگر کسی پروس کے پیر میں ترجنی انگلی انگوٹھے سے بری ہے تو ایسے بیکتی استری سکھ پرابت کرنے والے ہوتے ہیں اگر کسی پروس کی پیر کومل یا بھرے ہوتے ہیں اور ہلکا لالیپن ہوتا ہے اور تھوڑا پسینہ سے بھینگاپن لگتا ہے تو ایسے پروس ایسو ارام کی جندگی جیتے ہیں اگر کسی پروس کے جان پر بھاؤںے یا بال نہیں ہوتے ہیں تو وہ بھاگ کا ساتھ پرابت نہیں کر پاتے ہیں اگر کسی پروس کی پیٹ موٹا اور گول مٹول ہوتے ہیں تو ایسے لوگ دھنبان ہوتے ہیں ایسے لوگ سبھی سکھ پرابت کرنے والے ہوتے ہیں پروسوں کے لیے چوڑے اور مجبورت کندھے سبح مانا گیا ہے ایسی طرح سے ہمیشہ ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سسکرائب جرور کر لینا موسیقی